یہ خوبصورتی اور اتنا دبلہ پتلا ہونا اس کا راز یہ ہے کیا کھاتی ہیں اور کیا وردش کرتی ہیں اس کا راز یہ ہے کہ مجھے کھانا بالکل بھی نہیں پسند میں مجھے سب کہتے ہیں کہ کھایا کرو دبلی ہوتی جا رہی ہو آپ کا وزن تقریباً ایک سو بیس کے قریب قریب ہوگا توڑا ساپ زیادہ لے گئے ہنڈرڈ کے جی نسوار کی کیا پوزیشن ہے نسوار دن میں کتنی بار لگاتی لگاتے تو نہیں ہے نسوار جی وہ تو کھاتے ہیں شادی پہ انہوں نے آپ کو پہلا تحبہ کیا دیا تھا کیوں آپ میرے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں اس تحبے کا ذکر کر کے آپ کے حزبن نے کبھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ کرپشن کیا کرو مال کماؤ اچھا لگے گا کبھی بھی نہیں جی کبھی بھی نہیں پچھلے سنڈے کو آپ کے حزبن مشک پوری گئے بلکل جی یہ تو مجھے لگتا ہے آپ میرے گھر میں ہی بیٹھے ہو ہوتے ہیں کیا آپ کے حزبن کہتے ہیں کہ اس بائس کروڑ عوام میں جو سب سے خوبصورت ہے وہ میری بیگم بلکل بھی نہیں یہ جزئی ہے آپ کے موقع نے بلکل غلط بات کی یہ مجھے ساکر صاحب نے بتایا ہے میں آپ کو بتاؤں ساکر صاحب کہتے ہیں ساری دنیا خوبصورت ہے صرف تم کو چھوڑ گئے اسلام علیکم جی درانجا شو کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان طباسم ریاض رانچا اور آج جن خوبصورت میمان سے میں آپ کے ملاقات کروانے جا رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کا تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے اور میں آپ کو بتاتا ہے چلوں ہمیشہ مجھے ایک بات ہمیشہ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ایمنیز ہیں وہ باقی سب پارٹی سے اتنی زیادہ خوبصورت کیوں ہوتی ہیں اسی طرح آج پاکستان تحریک انصاف کی ایک ہے میں نے میرے ساتھ بیٹھی ہوئے ہیں جن کا نام ہے ازماس ریاض جدون اسلام علیکم جی وآلیکم السلام رانچا صاحب ٹھیک ہے آپ میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں آپ سنائیں آپ ٹھیک ہیں میں اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں لیکن آپ کی تعریفی کلمات سن کے تھوڑی چوکٹ ہو گئی ہوں باقی تو ماشرہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خوبصورت ہواتین ہیں میری بارے میں آپ ذرا زیادہ ہی کوئی تعریف کر گئے مجھے یہ بتائیں یہ خوبصورتی اور اتنا دبلہ پتلا ہونا اس کا راز کی ہے کیا کھاتی ہیں اور کیا وردش کرتی ہیں اس کا راز یہ ہے کہ مجھے کھانا بلکل بھی نہیں پسند میں مجھے سب کہتے ہیں کہ کھایا کرو دبلی ہوتی جا رہی ہو لیکن میں کہتی ہوں نہیں بس مجھے کچھ کھانا پسند نہیں ہے لیکن جب بہت زیادہ سب فورس کر رہے ہیں تو بس پھر ان کے کہنے پھر کھا لیتی ہوں تو بس سمارٹنس کا راز بھی جی کھانا ہی ہے میرا اور آپ کا وزن تقریباً ایک سو بیس کے قریب قریب ہوگا توڑا سا زیادہ لے گئے ہنڈرڈ کے جی اگر آپ کے بچپن کی بات کیجئے تو بچپن میں آپ شرارتی تھی میں جی بچپن میں شرارتی بھی تھی اور باتونی بھی تھی ابھی بھی میری کچھ کیسٹس پڑی نہیں ہیں جو اس زمانے میں میرے والد نے میری باتوں کی ریکارڈ کیوئی تھی تو کہہ سکتے ہیں کہ جی شرارتی تھی نسوار کی کیا پوزیشن ہے نسوار دن میں کتنی بار لگاتی لگاتے تو نہیں ہے نسوار جی وہ تو کھاتے ہیں تو ابھی تک تو حالات ایسے نہیں آئیں کہ نسوار کھاؤں لیکن ہاں والد لیتے تھے نسوار میرے اور تایا بھی لیتے تھے رجل نسوار میرے تو باقی یہ ہے کہ نسوار کی اگر ایسے دیکھا جائے تو ہماری فیملی میں پوزیشن اچھی ہے ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ میری فیملی آپ دیکھیں میرے والد پی آئیے میں تھے میرے چچا پی آئیے میں تھے میرے مامو پی آئیے میں تھے میرے نانا اور نانا کے بھائی پی آئیے میں تھے اور ان کا نام جی پی آئیے کی بنانے کی ہسٹری میں ہے علی گوہر خان جدون ان کا نام جی ہسٹری میں ہے جنہوں نے نائنٹین فورٹی سیون کے بعد پی آئیے کو جوائن کیا تھا اور انہوں نے مطلب نائنٹین فورٹی سیون کے فوراں با جواب کو جہاز ملے تھے اس میں اور وہ اپنے کندوں پر اٹھا کے کیونکہ چھوٹے جہاز تھے تو وہ ان کے ٹائر لے کر جایا کرتے تھے اور ان کا ہسٹری میں جو نام ہے اس میں یہ بھی لکھاوا ہے کہ یہ بان انجینئر تھے تو پی آئیے کو بنانے میں میں یہ سمجھتی ہوں میرے نانکو میں سے میرے نانحال کا اور میرے بڑوں کا خون شامل ہے آپ کی خالہ کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے ساکیب خان جانتی آپ نے جی کبھی کبھی ان کا ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے اچھے ہیں گزارہ ہیں خوبصورت ہیں جوانی میں تو بڑی خوبصورت ہے تو ابھی توڑی داڑی چھڑی سفید رکھتی ہے اب گزارہ ہے تو شاپنگ کرواتے ہیں آپ کو بہت مشکل سے جی بہت مشکل سے ان کا تعلق جی شیخ خاندان سے ہے اور شیخوں سے پیسہ نکلوانا بہت مشکل ہے یہ خان کو پتا اور مجھے پتا ہے یعنی کہ جب آپ کہیں جاتی ہیں آپ کو کوئی شاپنگ نہیں گئے شادی پہ انہوں نے آپ کو پہلا توفہ کیا دیا تھا کیوں آپ میرے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں اس توفے کا ذکر کر کے دیکھنے کے قابل بلکل جی چائنہ کی کنگوٹی تھی تو آپ کی لوف میریج تھی لوف میریج بھی کہہ سکتے ہیں آرینج میریج بھی کہہ سکتے ہیں مطلب کیونکہ خالہ کے بیٹے تھے تو اس زمانے میں تو لوف شاپ کا جیس کوئی چکر ہی نہیں تھا جو بھی بات ہوتی تھی وہ پیرنٹس کی مرضی سے ہوا کرتی تھی تو انٹرسٹ میرا کسی کے اندر نہیں تھا ماں باپ کی چوئیس تھی اور ماں باپ کی چوئیس میرے لیے آپ یہ سمجھیں کہ ایک آخری فیصلہ ہوتا تھا یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو وہ آپ سے ڈرتے ہیں کہ میری بیگم تو ایم اے میں ڈر کے رہوں دعا کریں نا کہ وہ ڈر ہیں مجھ سے ساری دنیا ڈرتی ہے کہ وہ شخص مجھ سے نہیں ڈرتا وہ نہیں ڈرتے تو اگر انہوں نے کہیں دوسری شادی کر لی پھر تھریڈ تو بڑا کرتے رہتے ہیں کہ جی میں دوسری شادی کروں گا تو میں ان سے کہتی ہوتی ہوں بلکل آپ دوسری شادی کریں لیکن یہ خیال کیجئے گا کہ آپ کی پہلی بیوی ایم اے نہیں ہے تو کم از کم منسٹر تو ہونا اگر آپ کے بچوں کی بات کیجئے تو آپ کی پانچ بچی ہیں انہیں سیاست میں آپ الائیں گے میری جی ماشاءاللہ پانچ بیٹیاں ہیں اور بڑی بیٹی میری بی ایس فیزکس کر رہی ہے چھوٹی بیٹی سیکنڈ یئر میں ہے اس سے جو تیسرے نمبر والی ہے وہ نائنٹھ میں ہے پھر سیونتھ میں اور پھر فورتھ میں ہے تو بڑی دو تو میری بلکل انٹویسٹڈ نہیں ہیں جی پالٹکس میں جو تھرڈ نمبر کی جو میری بیٹی نحال ہے اس کو تھوڑا شاک ہے اور اگر وہ میں دیکھا اس کے اندر کی جی جرمز ہیں سیاست کے اور وہ اچھا اس کو لے کے چل سکتی ہے تو کیوں نہیں بلکل وہ آئے سیاست میں آپ کے ہزمنٹ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے وہ نہ آپ کو لگے کہ یہ بھی سیاست میں آتے ہیں اگر وہ آپ کو اکثر یہ نہیں کہتے کہ مجھے بھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ دے میں خود الیکشن لڑکے آؤں یہ آپ نے ایسی بات کر دی ہے کہ سیاسی بننے کیلئے خوش اخلاق ہونا سبیری ہے ان میں خوش اخلاق ہی نہیں ہے یعنی کہ آپ اپنے شوہر سے تنگ ہیں بلکل تنگ نہیں ہوں میرے سامنے بیٹھے میں ہے آپ کی وجہ سے مجھے کریچ مل رہی ہے اور میں سچ بولنے پر مجبور ہو رہی ہوں یہ نہ ہمیں بھی نہ واپس جانے دیں وہ یا باپ کی اور میری قسمت ہے یا مستقبل قریب ہے ہمارے ساتھ کیا ہونے والے اگر خانوں کی بات کیجئے تو خانے خود پکاتی ہیں یا کوئی میڈ وغیرہ رکھی نہیں دیکھیں جی سیاست میں آنے سے پہلے بلکل کوکنگ میں خود کرتی تھی کچن میں نے خود سنبھال آواتا میں ہاؤس وائی تھی خان صاحب کیلئے بڑا ہم وولنٹیرلی کام کرتے تھے اور صبح پورا گھر اپنا سنبھال کے بچوں کی دیوٹی پوری کر کے پھر ہم نکل جاتے تھے ہم نے خان صاحب کیلئے بڑا وولنٹیرلی کام کیا جس کی وجہ سے اللہ نے بھی اور خان صاحب نے بھی یہ ریوارڈ دیا کہ آج ہم میں ایمینے کی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہوں جہاں تک کھانا پکانے کی بات ہے جی بلکل میں اچھی کوک ہوں اچھا بنا لیتی ہوں لیکن پولیٹکس پہ آنے کے بعد چائے بنانے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا مجھے یہ بتائیں میرے موکل نے مجھے وٹس ایپ کی ہے کہ آپ بننا ایم پی اے چاہتی تھی پھر ایم پی اے کے لسٹ میں نام نہیں آیا پھر رات دو بجے آپ کو ایک بندے نے کال کی کہ آپ کی ایم این اے والی لسٹ میں نام آگیا مجھے بتائیں میرا موکل ٹھیک ہے آپ تو مجھے ڈھرا رہے ہیں کہ آپ کا موکل اتنا سٹرونگ اور اس قسم کی باتیں آپ کو بتا رہے تو یہ تو میرے شاکنگ نیوز ہے بلکل جی میں ایم پی اے بننا چاہتی تھی کیونکہ میں نے بڑا گراس روٹ لیول سے کام شروع کیا تھا میں نے دو ہزار تیرہ کے الیکشن کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن میں میں نے کانٹسٹ کیا تیسی لیول پہ اور اس میں الحمدللہ میں وین کی اس کے بعد جی میں پھر ڈسٹرکٹ ممبر بھی بنی میں وومن وینگ ہزارہ ریجن کی پریزیڈنٹ بنی پھر میں مدر بارڈی میں جی وائس پریزیڈنٹ ہوئی تو میرا کام جی بڑا گراس روٹ لیول سے شروع ہوا ہے تو اس لیے میں ابھی بھی میں جب اپنے ہلکے میں جاتی ہوں تو یو سی وی سی لیول پہ جتنے بھی ہمارے نمائندہ ہیں جتنے بھی ایل اے کے جو نمائندگی کرتے ہیں وہ میرے پاس آتے ہیں تحسین ممبرز ڈسٹرک ممبرز ان سب کے ساتھ کانٹیکٹ رہا انٹرسٹڈ ایم پی اے کے لیے اس لیے تھی کہ میں چاہتی تھی سٹیپ بائی سٹیپ بندہ آگے نکلے اور کیونکہ یہ میرے سمجھ میں فرس ٹائنگ تھا تو زیادہ انٹرسٹڈ ایم پی اے کے لیے بھی تھی کہ جی کیونکہ میں نے ریجن سنبھالا ریجن کے بعد مجھے صوبے میں جانا چاہیے تاکہ اس سسٹم کو میں بہتر طور پر سمجھ بھی سکوں اور کام بھی کر سکوں وہی ہوا کہ جس وقت ایم پی اے کے لیسٹ رہی تو رمضان کا مہینہ تھا جی تو لیسٹ رہی تو اس کے اندر میرا نام نہیں تھا تو دل بڑا دکھا ایم اے کا تو سوچا ہی نہیں تھا کہ ایم اے بن سکوں گی مجھے بھی بھی یاد ہے کہ میں ٹی وی لانچ میں وی ٹی وی تھی اور لسٹ دیکھ کے اداس وی ٹی وی تھی ساکر جو میرے ہزبنڈ نے وہ تراویہ ہیں پڑھ کر واپس ہے تو انہوں نے کہا کیوں موٹ آف ہوا ہے تمہارا تو میں نے کہا میرا ایم پی کی لسٹ میں نام نہیں آیا تو مجھے کہتے تو نہیں آیا تو کیا ہوا میں نے کہا ساکر میرے دل خاف ہے تو مجھے کہتے کون سے تم نے کروڑوں پی لگاتی ہیں اور تمہارے ڈوب گئے ہیں آرام سے جو چل کرو نہیں آیا تو نہیں آیا خیر میں جا کے سو جاؤں انہوں نے یہ الفاظ بھی کہے تھے جا کے سو جاؤں جاؤں نہیں اور بلڈ پریشر ہائی نہ کرو لیکن میں بیٹی بھی تھی تو تقریبا دو بجے جی عالم خانہ ہمارے اس وقت یوت ونگ کے جنرل سیکٹری تھے انہوں نے مجھے فون کیا اور اکثر میں یہ بات بتاتی بھی ہوتی ہوں تو مجھے کہنے لگے میں سمجھی کہ انہوں نے فون کی افسوس کے لیے کہ جی آپ کا ایم پی اے کی لسٹ میں نام نہیں آیا تو ان کی بات سننے سے پہلے ہی میں ان کو کہتی ہوں ہاں عالم خان میرا نام نہیں آیا ایم پی اے کی لسٹ میں مجھے کہتا ہے با جی آپ کا نام ایم پی اے کی لسٹ میں تو نہیں آیا آپ کا نام ایم اے کی لسٹ میں میں بڑی شاک ٹوئی میں نے کہا اچھا میرا نام ہے امین اے کی لسٹ ہوئے خیر وہ رات جیسی بھی تھی گزاری بلکہ اسی وقت تقریباً دھائی بجے بھائی کو فون کیا میں نے کہا اس طرح سے میں نے نیوز سنی اور وہ سویا باتا تو اس نے مجھے کہا صبح تو ہونے دو الیکشن کمیشن سے ہم کنفرم کر لیں گے خیر صبح اوٹے الیکشن کمیشن سے کنفرم کیا اور انہوں نے کہا جی بلکل نام آیا وہ بھی ہے اور وہ لسٹ آگئی ہے ہمارے پاس پھر خوشی ہوئی جی اس کے بعد آپ کو بتا ہے کہ پھر الیکشن آگئے پھر اس میں ہم نے نکلے خوب جو وہاں پہ ہمارے جو کانٹیسٹ کر رہے تھے امین اے این اے سولن سے اور پی کے تھرٹی نائن سے ان کے لیے پھر ہم نے بڑا والنٹیری بہت زیادہ کام کیا تو شکر اللہ نے پھر ہزارہ ریجن سے تحریک انصاف کو ایک طرح سے ہم نے کلین سویپ کیا دو سیٹیں ہم ہار گئے تھے اور باقی تمام ہزارے سے ہیں پیچھے آئی نے وین کیا اور پھر اس بیسس پہ اللہ تبارک تارہ کی مہربانی سے اور خان صاحب کی مہربانی سے اللہ نے پھر جیسی تھی آپ کے فادر مسلم لیگ نون کے تھے بلکل فادر میری پولیٹیکلی اتنے ایکٹیو نہیں تھے بڑے ایک آپ یہ کہنے ہیں کہ آنسٹ بندہ تھا بس اپنی ڈیوٹیز اور اپنی جوب کے ساتھ سنسیر لیکن یہ تھا کہ وہ کیونکہ اس زمان میں دو پارٹیز تھی پیپلز پارٹی تھی اور نون لیگ تھی تو اس میں وہ جب بھی ووٹ کرتے تھے تو وہ نون لیگ کو ووٹ کرتے تھے ہمیشہ سے وہ نون لیگ کے سپورٹر رہے جب کمپیرزن کیا جائے تو وہ پیپلز پارٹی سے زیادہ نون لیگ کو فوقیا دیتے تھے اور میرے سارے ننحالی میرے سارے مامو پیپلز پارٹی میں تھے اور جہالے تھے وہ آپ کے ہزمن نے کبھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ کرپشن کیا کرو مال کماؤ اچھا لگے گا کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں سچی بات یہ ہے کہ ہم اگر دیکھا جائے تو میڈل کلاس سے ہمارا تعلق ہے اور اللہ تبارک تعالی نے اتنا دیاوہ ہے کہ جس سے ہم باعثت گزارا الحمدللہ کر رہے ہیں تو کبھی زیادہ کی خواہی ہوئی نہیں کبھی بھی نہیں اور جو اللہ نے دیاوہ ہے اس میں میں میرا خوان میرے بچے ہم بہت خوش ہیں اور آگے بھی اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں حق حلال کے رستے سے نہ ہٹا ہے اور حق حلال کی بابرکت اور باکت ست روزی دے آپ کو گھومنے پھرنے کا شوق ہے کیونکہ آپ کے ہزمنٹ کو ہائیکنگ کا شوق ہے اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنے سمارٹ ہیں اور ہر ویکنڈ کے اوپر سنڈے تو ان کا مسٹ ہوتا ہے انہوں نے ہائیکنگ پہ جانا ہے مجھے شوق بہت ہے گھومنے پھرنے کا لیکن گاڑی میں جانے کا اور گھڑی میں بیٹھ کے واپس آ لے گا پچھلے سنڈے کو آپ کے ہزمنٹ مشک پوری گئے تھے یہ تو مجھے لگتا ہے آپ میرے گھر میں بیٹھے ہو ہوتے ہیں اور آپ جیسے جو بیئی کو ہوں گی جو ہمارے صحافی حضرات ہیں خوف زدہ بھی ان باتوں سے کر دیتے ہیں آپ سہار ستانوں کو مجھے یہ بتائیں عید پہ سب بچے گھر پہ ہوتے ہیں بندہ انہیں گھوانے پھرانے لے کے جاتے ہیں تو آپ نے ساتھ پروٹوکول رکھتی ہیں پروٹوکول کا شوق ہے آپ کو کہ گاڑ چھاڑوں آگے پیچھے گاڑیاں ٹو ٹو کرتی جائیں شان سے کوئی آگے نہ آئے نہیں جی بلکل بھی نہیں بلکہ میری گاڑی کے اندر بھی جسے آپ کہتے ہیں شان و شوقت بہت زیادہ ہوتی ہے بہت اس کے اندر بھی شور شرابہ ہوتا ہے کیونکہ میری بیٹھیاں اس گاڑی میں بیٹھی بھی ہوتی ہیں میں ہوتی ہوں میرا ہزمنٹ ہوتا ہے اور اکثر ایک گاڑی ہمیں کم پڑتی ہے تو ہم دوسری گاڑی میں آدھی بچی ہوتر کرتے ہیں اور آدھی بچی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں بلکل جی پروٹوکول کا شوق نہیں ہے اور پروٹوکول میرے خال میں وہ رکیم جن کو اپنی جان کا خطر ہو میری الحمدللہ فیملی ایپٹ آباد کی جدون فیملی ہے نون فیملی ہے سب جانتے ہیں ہمیں کوئی دشمنی نہیں کوئی اس قسم کا نہیں ہے کہ بندہ پروٹوکول رکھے تو اپنے بندوں کے ساتھ اس لیول پہ بھی بیٹھ کے تو تھوڑا زمین کی طرف دیکھنا چاہیے اپنے اوریجن کو نہیں بھولنا چاہیے جب آپ کی دشمنی نہیں ہے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پروٹوکول کس لیے آپ کے لیے میرے موکن نے بتایا کہ ایک ڈرائیور اور ایک گارڈ آپ کے ساتھ ہوتا ہے بلکل ایک ڈرائیور اور ایک گارڈ ہے مزید کا قصہ آپ کو یہ بھی سناتی ہوں کہ گارڈ میرے ساتھ کے سرے سے آیا یوں ہاں ایک تو شاید آپ کو پتہ نہیں میری گارڈی بھی چھوڑی ہو گئی تھی گھر سے گئی اور پھر اکسہ رات کو مجھے لیٹ نائٹ ٹریول کرنا پڑتا ہے تو گارڈ رکھنے کیا حق میں میں بلکل بھی نہیں تھی لیکن کچھ ہمارے اپنے ممبرز تھے اور یہ جو بچہ جو گارڈ میرے ساتھ ہے ماجد تھا میں اس کا تو یہ بھی انٹرسٹڈ تھا کیونکہ یہ مجھ سے پہلے سردار ادریس ساتھ کے ساتھ گارڈ رہا اس کے بعد یہ جو ہمارے ذلعی ناظم تھے سعید انور کے ساتھ رہا اس کے بعد وہ انٹرسٹڈ تھا کہ جی میں کسی طرح سے میڈم کے ساتھ آ جاؤں تو اس نے مجھے اتنا فورس کیا کہ میڈم آپ کو کیا ہے کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں تو اگر دیکھا جائے وہ گارڈ بھی بائی فورس آیا ہے میری ویلنگ نہیں آیا وہ تو پھر میرے ہزبن بھی تھوڑے انٹرسٹڈ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ رات کو تم جب دو بجے تین بجے تک تم ٹربل کرتی ہو تو اس میں یہ ہے کہ کم از کم ایک بندہ تمہیں ساتھ اس طرح ہو کہ میں بہتر مجھے وہ نہ ہو تو جس طرح میں اپٹ آباد میں ہوتی ہوں جب اپنے علاقے میں ہوتی ہوں تو مجھے پھر کسی گارڈ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے درامو فلموں میں کام کرنے کا شوق ہے دیکھیں یہ شوق سے تو نہیں ہوتا ہے درامو فلموں میں تو اچھی شکل اچھی آواز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے میں نے اس کی طرف کبھی سوچا ہی نہیں کیونکہ دونوں چیزیں میرے پاس نہیں ہیں یہ آواز تو آپ کی بہت اچھی اور خوبصورت بھی آپ بہت اچھی کیونکہ آپ کے ہزبنٹ کہتے ہیں کہ اس بائس کروڑ عوام میں جو سب سے خوبصورت ہے وہ میری بیگم بلکل بھی نہیں ہے یہ آپ کی محکر نے بلکل غلط بات کی یہ مجھے ساکر صاحب نے بتایا ہے میں آپ کو بتاؤں ساکر صاحب کہتے ہیں ساری دنیا خوبصورت ہے صرف تم کو چھوڑ گئے آپ کے ہزبنٹ میں نے دیکھے ہیں بہت خوبصورت ہیں اور مجھے ایسا لگ رہے کہ وہ جتنی آپ نے ان کی برائیاں کر دی ہیں وہ شام سے پہلے آپ کے مقابلے پر بیگم لے ہیں انشارت میں نے ہی رکھتی ہے ہو منسٹر تو اتراب مجھے مشکل لگتا ہے کہ شام تھا کہ انہیں کوئی منسٹروں پر دے اس بار آپ ریزرف سیٹ کی اوپر ایمینے تھی اگلی بار بھی ریزرف پہ رہیں گی یا الیکشن لڑکی جیتیں گے دیکھیں جی ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے مسئلہ یہ کہ خواہش ہر کسی کی ہوتی ہے بلکل جی میں ٹکٹ کی لئے اپلائے کروں گے اور اگر مجھے پارٹی نے اس قابل سمجھا کہ ہاں میں الیکشن کانٹیسٹ کر سکتے ہیں تو بلکل جی میں الیکشن کانٹیسٹ کروں گے انشاءاللہ اگر مخالف پارٹیز کی بات کیجئے ان میں آپ کے تین پسند دیدہ ایمینے ایس کون سے دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ میری اپوزیشن کے ساتھ بھی بہت بنتی ہے اس میں جی سجاد صاحب میں ہمارے ہزارہ سے ہی ہیں وہ اور سجاد ایوان صاحب میرا بہت اچھا بھائی ہے پارٹی اور لیڈرز شننا آپ کی اپنی ویل ہوتی ہے کہ آپ کس کو اپنے لیڈر بناتے ہو لیکن جو آپ کی کہلے پراولی گراولی جیسے ہم کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ جو تعلقات کہتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں تو اپوزیشن سے جی بشیر ورک صاحب ہیں وہ میرے فیبرٹ ہیں ہمیشہ بہت پیار سے ملے اور بہت سے جگہوں پہ گائیٹ بھی گیا یہ سجاد ایوان صاحب ہو گئے نسار شیمہ صاحب ہو گئے رومینہ خرشید صاحبہ ہو گئی شیزہ فاطمہ ہو گئی آئیشہ غوث پاشا ہو گئی کافی ہیں جی ناز بلوج صاحبہ ہو گئی مرتضاب صاحب ہو گئے پیپلز پارٹی سے کافی لوگ ہیں جی کیونکہ میں وائی پی ایف کی جنرل سیکٹری بھی ہوں وائی پی ایف سٹینڈ فور ینگ پارلیمنٹری فورم وہ تمام پارلیمنٹریانز جو اتھر ٹائم آف اوٹھ ٹیکنگ ان کی ایج فورٹی فائیف بیلو فورٹی فائیف ہوتی ہے وہ سارے وائی پی ایف میں آتے ہیں اور وہ ہمارے ایک سو چار میمبرز ہیں تو اس کا جی الیکشن کانٹیسٹ ہوتا ہے اسیمبلی لیول کی اوپر ناشنل اسیمبلی کے لیول پہ وہ ہوتا ہے اس کے اندر جی تین سیٹیں ہوتی ہیں جو پریزیڈنٹ جنرل سیکٹری این میڈیا کارڈینیٹر یہ گورنمنٹ بینچز کو ملتی ہے اور اپوزیشن کو جوائنٹ سیکٹری ٹریجرر اور وائس پریزیڈنٹ وہ ان کے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہو جاتا ہے کیونکہ جس وقت آپ وائی پی ایف پہ کام کرتے ہو تو بائی پارٹسن آپ کام کرتے ہو تو اپوزیشن کے ساتھ بھی آپ کے لنک ہوتے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ والی فورم بڑے خوبصورت فورم ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ سب بیٹھ کے جب بھی کوئی لیجسلیشن لے کر آتے ہو تو آپ لوگ کنسنسز ڈیویلپ کرتے ہو اور پھر آپ کو ایسے فورم کے اوپر اپوزیشن اور ٹریجری بینچز نہیں رہتے بلکہ صرف اس کے اوپر عوام کی خدمت عوام کا کام عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تو اس وقت آپ ایک ہو جاتے ہو تو اس میں پھر جس وقت آپ کا آپ کرتے ہو تو آٹومیٹکلی آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتے ہو تو آپ کو ان کی بھی اچھائیاں نظر آتی ہیں کہ ہاں یہ چیز صرف یہی نہیں ہے کہ جو گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے وہی اچھا ہے اور اپوزیشن میں کوئی اچھا نہیں ہے ایسے فورم کے اوپر جو لائک مینڈڈ لوگ ہوتے ہیں وہ اکھٹے ہوتے ہیں اور بہت اچھی ڈیسیجنز لیا جاتے ہیں تو میرے خواہ میں یہ فورم بھی ہونا چاہیے اور اپوزیشن اور گورنمنٹ بینچز کو مل کے عوام کے لیے کام کرنا چاہیے فردوس حاشق عوان اور آپ آپ دونوں بچپن کی سہلی ہیں ملتے ہیں نا دونوں بہت زیادہ کبھی کبھی تو مجھے کہتے ہیں آپ کی بہن تو نہیں ہے وہ تو بہت اچھی جی ہماری کولیک ہے بہت ہی اچھی اور جس طرح سے پیچے کو ڈیفینڈ کرتی ہیں تو میں تو ان کو سلوٹ کرتی ہوں وہ وہی کر سکتی ہے شاید وہ کالٹی مجھ میں نہیں ہے کوئی گانا کوئی شیر کچھ سنا دیں ہمارے لیے نہیں ساکیب خان صاحب کے لیے ان کا دل کر ایسے ان کو تو بہت اچھی طرح بتائے کہ مجھے جتنے شیر آتے ہیں اور جہاں تھا گانے کی بات ہے وہ اس آواز کے ساتھ تو میرا نہیں خیال کہ کبھی میں گا سکوں یا میں گاؤں گانا تو کچھ بھی نہیں آتا اور شیر اور شاعری سے بھی مجھے کچھ خاص لگاؤ نہیں ہے ہاں ساکیب خان کو بہت لگاؤ ہے ان سے پوچھ لی جائے گا وہ میری جگہ پر وہ آپ کو سنا دیں گے آپ کو ون ٹو آتی ہے ٹن تک وہی سنا دیں نہیں مجھے ذرا اس سے زیادہ آتی ہے بہت شکریہ جی آپ نے وقت دیا اے ون ٹی وی کے توسط سے پوری قوم کو پیغام دے رائنہ صاحب پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ یہاں آئے اور بہت اچھا مجھے لگا مزا آیا کیونکہ میں ٹاک شو اس میں جاتی رہتی ہوں تو اس میں زیادہ تر پولٹیکل باتیں ہی ہوتی رہتی ہیں تو آپ کا بہت زبردست پروگرام ہے بہت مزا آیا اور میرے خیال میں یہ فرسٹ ٹاک شو ہے میرا مزاہیہ ٹاک شو اور میں نے بہت زیادہ انجوئی کیا ہے باقی جی میں اپنی قوم کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ دیکھیں اس وقت کوئی شک نہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے ہم نے تین سال ہمارے گورنمنٹ کیوں ہوئے ہیں لیکن ہم نے پہلے تو اپنی گھر کو بچانا تھا اور اس کے بعد انٹرنلی گھر کے جو حالات ہمارے خراب ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے اور ابھی سب سے بڑا جو مہنگائی کا مسئلہ ہے وہ ڈالر کا ہے کہ وہ ڈالر کنٹرول میں نہیں ہے اور ڈالر تب ہمارے کنٹرول میں آئے گا جب ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی کچھ حالات واقعی بہت مشکل ہیں اس چیز کا ہم درد بھی محسوس کرتے ہیں اپنی عوام کے ساتھ بیٹھ کے لیکن اگلے چند سالوں میں آپ اس کے اندر بھی بہتری محسوس کریں گے کہ جس طرح ہم نے انٹرنیشنل فورم پہ پاکستان کو محفوظ کیا پاکستان کی دوستوں میں اضافہ کیا پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ کیا انشاءاللہ تعالی اگلے چند سالوں میں آپ دیکھیں گے جو انٹرنل معاملات ہیں یہ مہنگائی کے معاملات ہیں یہ بھی انشاءاللہ کنٹرول میں ہوں گے تینکیو بیری مچ ایک بات میں بھول گیا تھا کہ ساکیب خان صاحب نے آپ کے لئے سیڈو میٹر کاری بک کروائی ہوئی ہے جو کل آجائے گی ان کا تینکیو کرتا ہے یہ بھی آپ کا موقع غلط خبریں دے رہے جی ہاں یہ میرا نئے خیال ہاں لیکن انہوں نے مجھے ضرور دیا جب میں امینے ہوئی ہوں سے پہلے میرے پاس تھوڑی چھوٹی گاڑی تھی اس کے بعد انہوں نے مجھے ویگو لے کر دی جی لائے لے کر دی اور اس کو بھی اپگریٹ کرتے رہتے ہیں یہ ہے کہ اگر تھوڑے پیسے ہوں ان کے پاس تو کہتے ہیں چلو اس کو تھوڑا بہتر کر لو یہ ان کی اچھائی ہے لیکن میرا نئے خیال کہ وہ زیرو میٹر بہت شکریہ جی آپ نے وقت دیا یہ تھی عزمہ ریاض جدون صاحبہ بہت مزہ آیا ان کے ساتھ گپ شپ کر کہ ان کے ہزمنٹ سے میں ملا ہوں وہ بہت زیادہ اچھے ہیں اور یہ تو ویسے ہی بہت زیادہ اچھی انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں تب تک کیلئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ